موسیقی موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آج کا یہ تعلیمی پروگرام بی ایڈ سال اول کے طلبہ کے لیے ہے عزیز طلبہ و طالبات آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے بندورہ کا سماجی اقتصاب کا نظریہ یعنی بندورہ سوشل لرننگ تھیری اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہے ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب جو مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے شعبہ تعلیم و تربیت میں اسوسیٹ پروفیسر ہے ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ بہت بہت شکریہ عزیز طلبہ و طالبات بہتر معلوم ہوتا ہے کہ باقائدہ گفتگو کے آغاز سے قبل میں آج کی گفتگو کا ترتیب بتاتا چلوں عزیز طلبہ آج ہم سب سے پہلے بندورہ کے ذریعے پیش کردہ سماجی اقتصاب کے نظریہ کو ڈاکٹر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد اس میں کچھ موڈلز کی بات ہے اس موڈلز کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کے بعد اس نظریہ کے مختلف مراحل جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے اور جو چند اصول وضع کیے گئے ہیں اس نظریہ میں ان اصول پہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے اور آخر میں بندورہ کے ان اصول اور نظریات کے بنیاد پہ جو تعلیمی مضمیرات وضع کیے گئے ہیں اور درس و تدریس میں اس کی کیا اہمیت ہے اس پر بھی ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں اپنے طلبہ و طالبات کے لیے کہ بندورہ کا سماجی اقتصاب کا نظریہ کیا ہے جیسا کہ انوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اقتصابی نظریہ سماس سے ریلیٹڈ ہے جس کو ہم سماجی اقتصاب کا نظریہ کہتے ہیں اگر بہت ہی آسان لفظوں میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بندورہ یہ کہتے ہیں کہ اقتصاب یا سیکھنے کا عمل ہمارا جو ہوتا ہے وہ سماج میں ہوتا ہے چونکہ انسان سماجی ایک حیوان مانا جاتا ہے سوشل انیمل مانا جاتا ہے سماج میں رہتا ہے اور سماج میں ہونے والے واقعات حادثات اور تجربات سے سیکھتا ہے اسی لئے بندورہ اس کو کہتے ہیں سماجی اقتصاب کا نظریہ ہر ایک بچہ ہر ایک شخص جو کی سماج میں رہتا ہے اپنے اردگرد اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتا ہے اس کو آبزرب کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اس کی تقلیت کرتا ہے اس سماجی نظریہ کا ہم مختلف طور پر نام دیتے ہیں سب سے پہلا تو اس کو ہم سماجی اقتصاب کا نظریہ کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک شخص ہر ایک انسان ہر ایک بچہ سماج سے سیکھتا ہے اس کے بعد ہم اس کو تقلیدی اقتصاب بھی کہتے ہیں تقلیدی یعنی کی لرننگ بائی ایمیٹیشن ہر ایک بچہ سماج میں اپنے بڑوں کو اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہے ان کے اتوار کو دیکھتا ہے ان کے طور طریقوں کو دیکھتا ہے اور پھر جو اسے اچھا لگتا ہے وہ اس کو وہ نقل کرتا ہے یا تقلید کرتا ہے اور ساتھی ساتھ اس نظریہ کو ہم مارڈلنگ لرننگ تھیری کے بھی نام سے جانتے ہیں مارڈل نمونہ نمونے کے نام سے بھی ہم جاتے ہیں بندرہ کے مطابق ہر ایک انسان ہر ایک شخص اپنی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مارڈل رکھتا ہے نمونہ رکھتا ہے اور اس نمونے کو وہ فالو کرتے ہوئے چیزوں کو سیکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک ساتھ اور میں ایک بات اور میں جو ہے ایڈ کر دوں جوڑ دوں کہ اس کو آپزرویشن لرننگ تھیری بھی کہتے ہیں یعنی کی مشاہد آتی اقتصاب تو اس لیے کہ اس طریقے میں بچہ یا انسان جو کچھ بھی مشاہدہ کرتا ہے جو کچھ بھی دیکھتا ہے اور جو مشاہدے میں اس کو بات اچھی لگتی ہے اسی کی وہ نقل کرتا ہے بندرہ موجودہ دور کے نوجوانوں کے ایگریشن یعنی کی غصے سے بہت وہ فکر مند رہتے تھے وہ سوچتے تھے کہ آخر میں کیا وجہ ہے کہ آج کا جو ایڈالسنٹ ہے یعنی کی ان فان شباب میں جن کی عمریں جو تقریباً بارہ سے اٹھارہ سال کے عمر کی ہوتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان میں بہت ایگریشن یا غصہ پایا جا رہا ہے بندرہ جو ہے بہت ہی فکر مند تھے اور وہ تحقیق کر رہے تھے کہ آخر میں اس کی کیا وجہ ہے تو تحقیق کرتے کرتے ان کو یہ جو ہے معلوم ہوا کہ آج کے دور کا جو سب سے ایفیکٹیو یعنی کی موثر اثر والا جو جو موڈل ہے یا جو ایمیٹیشن ہے یا جو نمونہ ہے وہ ہے فلم کا فنکار جس کو ہم ہیرو یا ہیروین کے نام سے بھی کہتے ہیں اکیسویں صدی میں سب سے زیادہ جو نقل یا جو نمونہ جو آج کل کے جو ینگ جنریشن رکھتے ہیں وہ فلم کے یا ٹیلی ویزن سے جو ہیرو ہیروین ہیں خاص کر کے ان کے ہر چیز کا وہ نقل کرتے ہیں ان کے ہر چیز کو وہ افسر کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ ہندوستانی سینیما کو آپ بغور دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایگریشن پائے جاتا ہے جو بھی اس کی سٹوری ہے اور جو فلم کا ہیرو ہے وہ اگریسیو ہوتا ہے اور پھر آخر میں اسی کی جیت ہوتی ہے آخر میں وہ سماج کے بندنوں سے سماج کے رتی رواس سے سماج کے قواعدوں تو زوابط سے وہ جو ہے تہذیب و تمدن کے خلاف وہ ایک اٹھتا ہے اور پھر اس سے جوجتا ہے لڑتا ہے پورا سماج ایک طرف اور وہ ایک طرف لیکن آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے ہمارے جو آج کا جنریشن ہے تو اس کے اوپر ایک طرح سے امپیکٹ ہے اثر ہے سنیما کا بہت زیادہ اثر ہے اور ایسا بندورہ بھی سوچتے تھے اس وقت بھی جب وہ اپنا تجربہ کر رہے تھے اور وہ جو ہے بہت فکرمند تھے کہ آج کا نوجوان اگریسیو کیوں ہے یہ کہاں سے یہ سیکھا اگریشن یہ غستہ کہاں سے سیکھا تو ان کو یہ پتا چلا کہ یہ سب ساری چیزیں فلم سے سیکھیں کیونکہ اس دور میں بچے کی جو ذہنی پختگی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے اور وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو خود سے کر کے جو ہے کرنا چاہتا ہے آپ موڈلنگ کے اقسام اور اس کے بعد اس کے جو مراحل ہیں بندورہ کے اس پہ بھی تھوڑی ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے روشنی ڈالیے تاکہ ان کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آسکے انہوں نے دیکھا کہ سنیما کا بہت ہی جو ہے گہرہ اثر ہے نوجوانوں کے برطاو پر ان کے عادات و اتوار پر ان کے سوچ سمجھ پر اب اس کے بعد بندورہ نے دیکھا کہ ہر ایک انسام تقریباً اپنی زندگی میں اقتصاب کے لیے کوئی نہ کوئی رول موڈل رکھتا ہے تو اب اس پر جب انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا تحقیق کرنا شروع کیا تو ان کو یہ پتا چلا کہ موڈل یا نمونہ یا رول موڈل آپ جو کہیے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حقیقی زندگی کے موڈل جس کو ہم ریل لائف موڈل کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے سیمبلک موڈل تو حقیقی زندگی کے موڈل وہ ہیں جن کو وہ دیکھتا ہے اپنی زندگی میں وہ دیکھتا ہے ان میں والدین بھی موڈل ہو سکتے ہیں اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں فنکار زندگی کے مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے فنکار ہو سکتے ہیں فلم کے ہیرو ہیروین ہو سکتے ہیں کھیل کوت کے کھلاڑی ہو سکتے ہیں رہنما یا لیڈر ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے جس کا کام ہے مطالعہ کرنا تو وہ اپنے کسی مخصوص استاد کو جس سے وہ بہت حد تک افیکٹ ہوتا ہو یا ان کو دیکھتا ہو کہ میرے یہ جو مخصوص تیچر ہیں ان کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے یا کوئی کھیل کوت کا کوئی کھلاڑی ہے جیسے آپ دیکھئے کچھ دنوں پہلے دھونی کا بہت ہی چرچہ تھا دھونی کی بلے بازی کی جب دھونی کا چرچہ تھا جب دھونی شروع شروع میں آئے تھے تو ان کا جو ہیئر اسٹائل تھی آپ دیکھیں ہوں گے کہ بہت لمبے تھے ہیئر اسٹائل تو تقریباً سارے نوجوان جو دھونی کو جو ہے مارڈل جو بناتے تھے وہ دھونی ہی کے طرح وہ جو ہے بال جو ہے بڑے بڑے رکھے اور انہی کے اسٹائل میں جو ہے بلے بازی کرتے تھے اسی طرح سے آج کل کے جو ہے موجودہ زمانے میں آپ جو ہے لباس کا آپ جو ہے فائشن دیکھ لیجیے فلم میں ہیرو یا ہیروین جس قسم کے جو ہے لباس پہنتے ہیں تو وہ فوراً ہمارے جو ہے سماج میں وہ جو ہے چل پڑتا ہے اور سب سے زیادہ اس کے لیے نوجوان اس کو کرتے ہیں کہ جو مارڈل کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہیں آئیڈیل کے بھی مشابہ تو نہیں ہے کہ ہم سماج میں جیسے اپنے والدین کو آئیڈیل مانتے ہیں یا اساتذہ کو آئیڈیل مانتے ہیں نمونے سے بڑا اور یا پھر جو اس طرح کی آپ سوسائیٹی کے جو بات کہہ رہے ہیں یا فلم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو یہ نمونہ اور آئیڈیل ایک ہی چیز ہے یا کچھ ہے ایک ہی چیز ہے لیکن مردورہ نے اسے مارڈل کا نام دیا مارڈل کا نام دیا اور ہم اس کو آئیڈیل کا بھی نام دے سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے زندگی میں ایک کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے جو بتایا اس میں والدین بھی شامل ہیں اس میں آساتذہ بھی شامل ہیں یا زندگی کے کسی بیشوبہ ہاتھ جات کا کوئی بھی شک اس میں شامل ہو سکتا ہے بس کہنا یہ ہے اس لرننگ تھیوری کا جو مین وہ ماخذ ہے کہ ہر ایک انسان اقتصاب کے لیے سیکھنے کے لیے اپنی زندگی میں مارڈل لگتا ہے یہ چیز ہے مین اور آج کا جو نوجوان نسل ہے وہ سینیما سے بہت زیادہ حد تک جو ہے متاثر ہے کیونکہ سینیما میں ہیرو اگریسیب رہتا ہے اور اسی لیے بندورہ نے یہ پایا کہ آج کا جو نوجوان نسل ہے وہ اگریسیب ہے اس کی مین وجہ ہے سینیما یہاں پر یہ چیز اب یہاں پر جو دوسرے قسم کے جو مارڈل ہیں وہ سیمبلک مارڈل ہیں جیسے کی میں نے بتایا یہ حقیقی زندگی کے نہیں ہیں مثال کے طور پر آرٹس اینڈ پینٹنگ ہیں کتابیں ہیں میکزنس ہیں جنرلس ہیں اس میں بھی بہت سی چیزیں جو ہے چھپی ہوتی ہیں جس کو ہم جو ہے مارڈل بناتے ہیں جیسے کی کوئی اچھی کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس سے ہم کو جو ہے تقویت ملتی ہے تو اسی طرح سے ہر ایک انسان کے زندگی میں کوئی نہ کوئی مارڈل ہے کس قسم کے مارڈل یا مارڈل کو انتخاب کرنے کا کیا کرائیٹیریہ ہے ہم کس طرح سے ہم جو مارڈل کا انتخاب کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی چیز کو دیکھیں یا اس کو observe کریں ہم اس کی جو ہے نقل کرنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہے انسان کے پاس اقل ہے شعور ہے دماغ ہے سمجھ اور بوجھ ہے وہ ہزاروں چیزوں کو دیکھتا ہے ہزاروں چیزوں کو observe کرتا ہے لیکن ان میں سے کسی ایک ہی چیز کو جو ہے امیٹیٹ کرتا ہے یعنی کی نقل کرتا ہے یعنی کی جو چیز اس کو متاثر کرتی ہے ہم سینیما میں تو ڈھیر ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ایگریشن صرف ایگریشن کیونکہ اس نے ہمیں متاثر کیا اس نے ہمارے دل دماغ کو اپنی طرف جو کھیٹنے کی کوشش کی تو یہاں پر یہ کہنا ہے کہ مارڈل کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان فوان شباب کے جو بچے ہیں ایڈولیسنٹ پیریٹ میں چودہ سے لے کے اٹھارہ سال کے عمر کی بچے جو ہیں تو کیا یہ اپنی کاغنیشن یا جو ہم کہتے ہیں وقوف کا استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھ کے نقل کرتے ہیں یا کبھی اٹریکشن کے بھی شکار ہوتے ہیں وہ بھی ہے دونوں چیزیں ہیں اب اس عمر میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل طور پر پختہ نہیں ہوتی ہے جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے فوری جس سے ہم کو فوری فائدہ پہنچتا ہے ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں دونوں چیزیں شامل ہیں کیونکہ انسان کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس کا نام اٹریکشن ہے اس کو وہ جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے ابھی میں نے آپ کو جو ہے مثالیں دی ایک کوئی جو ہے مقرر بننا چاہتا ہے تو کوئی پولیٹیشین ہے یا کوئی استاد ہے اس کی تقریر جیسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شعبہ بی آر میں جو ہے لالو پر ساتھ یادوں کی تقریر جو بڑی مشہور ہے تو دھیر سارے نوجوان میں دیکھتے تھے کہ انہی کے انداز میں تقریر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طریقے سے میں نے بتایا آپ کو بلے بازی ذکرنے کی چاہے بالنگ کرنے کی تو آپ دیکھئے جو بھی مارڈل رکھتا ہے یا ڈریس کا جو بھی مارڈل ہے جو بھی ہیرو یا ہیروین ہے جو بھی ڈریس پہنتا ہے ہم اس کو جو ہے فالو کرنے لگتے ہیں ہیئر اسٹائل ہم دیکھتے ہیں جو بھی مارڈل ہے ہمارا جو مارڈل ہے یہاں پر ایسا نہیں کہ کسی کو بھی دیکھ لیے یہاں پر انسان پہلے آبزر کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اور جو چیز اس کو دل کو اچھی لگتی ہے اسی کی وہ نقل کرتا ہے امیٹیشن کرتا ہے تو اسی کو ہم جو مارڈلنگ کہتے ہیں اور یہ مارڈلنگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حقیقی زندگی کے مارڈل اور ایک سیمبلک مارڈل جو میں نے آپ کو بتایا میرے لیے کتابیں بھی جو ہے آئیڈیل ہو سکتی ہیں میرے لیے میرے استاد محترم بھی آئیڈیل ہو سکتے ہیں والدین بھی ہو سکتے ہیں تو اسی لیے اس اقتصابی نظریہ کو سماجی اقتصاب کا نظریہ کہا گیا ہے کیونکہ انسان سماس سے سیکھتا ہے اور مارڈلنگ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک آئیڈیل اور ایک مارڈل رکھتا ہے اور اس کی چیزوں کو وہ نقل کرتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد اس کے کچھ مراحل ہیں اسٹیپس ہیں تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالی ہے تاکہ ہمارے بچوں کو سمجھ میں آسکیں بندرہ نے اقتصاب کے تین اسٹیپس یعنی کی مراحل کو جو بتائے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے اٹینشن جس کو ہم توجہ کہتے ہیں دوسرا کرتے ہیں ریٹینشن جس کو ہم محفوظ کرتے ہیں وہ ریٹین کر لیتا ہے برقرار رکھ لیتا ہے اور تیسرا ہم کہتے ہیں موٹورک ریپروڈکشن یعنی وہ اپنے زندگی میں اپنا لیتا ہے ریپروڈیوز کرتا ہے اس کو نقل کرتا ہے اس میں بندرہ یہ کہتے ہیں کہ اقتصاب کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے یا جو اسٹیپ ہے وہ ہے اٹینشن یعنی کی توجہ ہم اپنے سماج کے واقعات حادثات اور تجربات کو بہت ہی توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کو ہم ریٹین کرتے ہیں یعنی کی برقرار رکھتے ہیں ہم اس کو سیکھتے ہیں اور پھر تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ہم موٹورک ریپروڈکشن کا نام ہم دیتے ہیں اسی طرح سے ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا مارڈل ہے سچن تندلکر میں ایک کرکٹ کا کھلاڑی ہوں تو سب سے پہلے میں سچن تندلکر کے بیٹنگ کو میں بلکل توجہ کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ سچن تندلکر کس طرح سے بیٹنگ کر رہے ہیں بلہ کیسے گھومارہے ہیں ان کا باڈی کا جسچر اور پوشچر کیسا ہے اس کے بعد ہم اس کو دیکھ کر کے بلکل اپنے ذہن میں بیٹھاتے ہیں ریٹین کرتے ہیں ریٹین کرتے ہیں اور پھر جب ہم بلے بازی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے ہم سچن تندلکر کی ہی طرح ہم بلے بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تین مرحلیں ہیں اٹینشن ریٹینشن اینڈ موٹرک ریپروڈکشن ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے ہمارے طلبہ اور جی جی بلکل تو اس اصول یا پرنسپلز کے بارے میں بچوں کو بتائیں ہمارے طلبہ کے لیے کہ وہ اصول کیا ہیں ہر اقتصابی نظریہ کا اپنا ایک اسٹیپ ہوتا ہے مرحلہ ہوتا ہے اس کے اصول ہوتے ہیں اور ان اصول کی روشنی میں درس و تدریس کے لیے اطلاق یا مذہمیرات کے لیے کچھ جو بتایا جاتا ہے تو بندورہ نے بھی اقتصاب کے کچھ اصول مرتب کیے ہیں مقرر کیے ہیں جن میں سب سے پہلا اور اہم اصول ہے رینفورسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں تقویت کا اصول اور یہ رینفورسمنٹ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سلف رینفورسمنٹ یعنی کی خود سے تقویت ملتا ہے اور دوسرا وائیکیریس رینفورسمنٹ اقتصاب کے لیے یا سیکھنے کے لیے ذہنی آمادگی یا ذہنی تیاری بہت ہی ضروری ہے بغیر ہم ذہنی تیاری کے ہم کچھ بھی سیکھ نہیں سکتے ہیں اور یہ ذہنی تیاری ہمیں آتی ہے کہ ہم کو کوئی چیز ہے جو کی ہم کو رینفورس کرتی ہے ہمارے اندر تقویت پیدا کرتی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے اس سے پہلے کے تجربات میں یا دوسرے اقتصابی نظریات میں مختلف طرح کے رینفورسمنٹ ہوتے ہیں لیکن بندورہ نے اس میں سب سے اہم جو رینفورسمنٹ کہا ہے وہ ہے وائیکیریس رینفورسمنٹ وائیکیریس رینفورسمنٹ اس رینفورسمنٹ کو کہتے ہیں جس میں سیکھنے والا یا اقتصاب کرنے والا اپنے آئیڈیل اور اپنے مارڈل کے ہر آدات و اتوار کو ہر طور طریقوں کو وہ مشاہدہ کرتا ہے اس کو آبزر کرتا ہے اور جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو آبزرویشن کے بیس پر اپنے آئیڈیل اور مارڈل کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اور اس کو اقتصاب کرنے کو ہی ہم وائیکیریس لرننگ یا وائیکیریس رینفورسمنٹ کہتے ہیں اور بندورہ نے سب سے پہلے اس وائیکیریس لرننگ یا وائیکیریس رینفورسمنٹ کی بات کی اس سے پہلے کسی بھی اقتصابی نظریہ میں کسی نے بھی وائیکیریس لرننگ یا رینفورسمنٹ کی بات نہیں کی تو اس نظریہ کا یہ ایک سگنیفیکنٹ فیچر ہے یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ فیچر ہے کیونکہ اس سے قبل جتنے بھی نظریات آتا ہے اقتصاب کے فیلڈ میں انہوں نے کسی نے جو ہے بیہویئر کی صرف بات کی اقتصاب یا لرننگ یا جو ہے سیکھنے کا عمل ہمارے کوشش کا نتیجہ ہے ہمارے غلطیوں کا نتیجہ ہے اسٹیمولس اور ریسپانس کے نتیجے میں ہم سیکھتے ہیں کسی نے کہا کہ نہیں نہیں ہم رینفورسمنٹ کے ذریعے سیکھتے ہیں اور رینفورسمنٹ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک پوزیٹیو ہوتا ہے ایک نیگیٹیو ہوتا ہے کسی نے کہا کہ ریسپانس پہلے ہوتا ہے اسٹیمولس بعد میں ہوتا ہے کسی نے کہا اسٹیمولس پہلے ہوتا ہے ریسپانس بعد میں ہوتا ہے اور کسی اقتصابی نظریہ نے کہا کہ سیکھنے کا عمل صرف اور صرف بصیرت کا ہے عقل کا ہے فہم کا ہے شعور کا ہے لیکن بندورہ کا یہ اقتصابی نظریہ بیہیوریلسٹک اور کاغنیویسٹ جو دو ایکسٹریم ہیں اقتصابی نظریہ کے اس کے بیچ کی کڑی ہے بندورہ کے اقتصابی نظریہ کی یہی بیوٹی ہے یہی خوبصورتی ہے ان کے مطابق سیکھنے میں یا اقتصاب میں دونوں چیزیں شامل ہیں یہیویر بھی اور کاغنیشن بھی ہاں کاغنیشن بھی مثال کے طور پر نقل کرنا ایمیٹیشن کرنا یہ جو ہے بیہرلی سٹک ہے ہم نقل کرتے ہیں لیکن آبزرپ کرنا مشاہدہ کرنا اور انہی چیزوں کو نقل کرنا جو ہمیں بہتر لگے یہ جو ہے کاغنیویسٹ ہے کیونکہ انسان کے پاس کاغنیشن ہے دماغ ہے فہم ہے عقل ہے شعور ہے تو انسان ہر چیز کا نقل نہیں کرتا ہے ہزاروں چیزوں کو وہ آبزرپ کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے لیکن اسی چیز کی نقل کرتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے اور اسی کو انہوں نے آئیڈیل یا مارڈل کا نام دیا ہے اسی لیے اس لرننگ تھیری کو بھی ہم مارڈلنگ لرننگ تھیری کے بھی نام سے جانتے ہیں تو اس میں وائیکیریس لرننگ کو جو بڑی یہ جو ہے اہمیت ہے ان اصول کی بنیاد پہ جو بندورہ نے پیش کیا تھا اس کا درس و تدریس میں جو مزمیرات ہیں یا درس و تدریس میں کیا اس کی اہمیت ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے طلبہ کو یہ سمجھ میں آئے کہ تعلیم میں اس کی کیا اہمیت ہے یہ اقتصابی نظریہ اساتذہ اور طالب علم دونوں کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے اساتذہ اس اقتصابی نظریہ کے اہم باتوں کو اصولوں کو اور اسٹیپس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی تدریس میں اور اپنے طلبہ کو اقتصاب کے لیے بہت کچھ جو بتا سکتا ہے ان کو کہہ سکتا ہے سب سے پہلے تو اٹینشن تھا توجہ استاد کو یہ چاہیے کہ اپنے طلبہ کو درس و تدریس سے قبل ان کو کہے کہ آپ اٹینشن ہو جائیے ذہنی طور پر آپ تیار ہو جائیے کیونکہ اگر ہم ذہنی طور پر جو ہے سیکھنے کے لیے یا اقتصاب کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ہم کسی بھی شہے کو ہم سیکھ نہیں سکتے ہیں اگر آپ کو غور ہوگا کی تھانڈ ڈائیک کے اقتصابی نظریہ میں بھی لا آف ریڈینس کی بات کہی گئی تھی یعنی کہ سیکھنے والے کو سب سے پہلے ریڈی ہونا ہے اٹینٹیو ہونا ہے توجہ مرکوز کرانا ہے تو بندورہ یہ کہتے ہیں کہ اٹینشن is very important for learning اور یہ سب سے اہم چیز ہے تو اسی لیے ایک استاد کو ایک معلم کو یہ چاہیے کہ درس و تدریس سے پہلے طلبہ سے کہیں کہ وہ اٹینٹیو ہو جائیں ہنڈیٹ پرسنٹ اٹینشن کے ساتھ ان کی بات کو سمجھیں پھر اس کے بعد جو دوسری جو سب سے اہم ہے وہ ہے ریٹینشن ریٹینشن برقراری یا بچے کب سیکھیں گے تو اس میں جو ہے اساتذہ کے لیے یہ ہے کہ اساتذہ کمر جماعت میں ایک ایسا خوشگوار ماحول پیدا کریں کہ اس میں طلبہ بالکل جن باتوں کو سنیں ان کو ریٹین کریں کسی بھی قسم کی شور شرابہ نہ ہو غل نہیں ہو ڈسٹربنس نہیں ہو بہت خاموش ماحول کو جو ہے برقرار کرنا ہے اور پھر جو رینفورسمنٹ کی جو بات کہی گئی ہے کی استاد کو اپنے طلبہ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ ان کے اندر محرکہ پیدا کرتے رہیے سیکھنے کے لیے اقتصاب کے لیے اور اس کے لیے جو ہم نے وائیکیریس لرننگ یا رینفورسمنٹ کی جو بات کی یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اقتصابی نظریہ کی یہ روح ہے اور جان ہے جیسا کہ ہم جو ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مولم استاد طلبہ کے لیے رول مارڈل ہوتا ہے آئیڈیل ہوتا ہے تو مولمین کو یہ چاہیے کہ اپنے طلبہ کے لیے ایک رول مارڈل وہ بنے ایک آئیڈیل بنے جس سے کہ ان کے طلبہ ان کے ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کریں چاہے وہ مولم کا لباس ہو چاہے وہ مولم کی معلومات یا اقتصاب یا تجربات ہو یا تور طریقے ہو اسی لیے تو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک مولم کو بہت ہی سادہ لباس جو ہے پہننا چاہیے کیوں کہ مولم مارڈل ہوتا ہے آئیڈیل ہوتا ہے بچے مولم کی ہر چیز کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولم کو ہیئر سٹائل بھی بہت سمپل جو رکھنی چاہیے صرف اسی لیے کہ طلبہ مولم کو سر سے لے کر کے پیر تک آبزر کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں تو اسی لیے اس لرننگ تھیری میں مولمین کے لیے یہ درس ہے کہ طلبہ کے لیے ایک بہترین رول مارڈل وہ پیش کریں تاکہ طلبہ ان کی تقلید کر کے بہتر سے بہتر اقتصاب کر سکیں کہ یہ اقتصابی نظریہ شخصیت کے ہر پہلوں پر ہر پہلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اچھا یہ بچوں کے دماغ پر یہ بچوں کے جذبات پر یہ بچوں کے سائیکو فیزیکل جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کاغنیٹیب ڈامین افیکٹیب ڈامین اور سائیکو موٹر ڈامین یعنی کہ یہ شخصیت کے ہر پہلوں پر اثر انداز ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب آپ نے اپنی قیمتی وقت نکال کر اسٹوڈیو میں آئے اور اس موضوع پر گفتگو کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بی ایڈ کے طلبہ اور طالبات کیلئے کافی مفید اور کارامت ثابت ہوگا آپ کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج ہم نے بندورہ کے سماجی اقتصاب کے نظریہ پہ گفتگو کی ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب سے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تفصیل سے اس عنوان پہ روشنی ڈالی جس میں ہم نے آج سیکھا سب سے پہلے کہ بندورہ کا سماجی اقتصاب کا نظریہ کیا تھا اس کے بعد اس کے مختلف مراحل اور موڈلز کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اس کے بعد آپ نے سیکھا کہ اس کے مختلف اصول کیا تھے ان اصولوں کا اطلاق کیا ہے اور سب سے آخر میں کافی بہتر انداز میں سر نے بتایا کہ تعلیم و تدریس کے عمل میں کمرہ جماعت میں اساتذہ کے لئے طلبہ کے لئے یہ نظریہ اور اصول بندورہ کا کس طرح سے کارامت ثابت ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا عنوان کافی آپ کے لئے مفید اور کارامت ثابت ہوگا اگر آپ اس عنوان کے متعلق اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سکرین پر یہ جا رہے ہے کتابیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ مزید تفصیلات اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آج کے لئے بس اتنا ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آداب موسیقی موسیقی